اللہ تبارک و تعالی نے چار طبقے چار قرآن اندر ایسے بیان فرمائی جنہ ترابدہ انا میں النبیہینا والصدقینا والشہدائی والصالحی چار طبقے نے شہدادہ ذکر خیر ہویا اسی پچھلے جمعی تو میرا ارادہ ہے کہ اس جمعی میں صالحین ذکر کروں کیونکہ شہدادہ تو بعد صالحین ایک ایسا طبقہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا جنت اللہ تبارک و تعالی نے انا فرمایا صالحین تو مراد پریزگار متقی نیک لوگ عرف عام دندر جنہ نوسی اللہ دے ولی کہنے ہیں اولیاء اللہ کہنے ہیں اللہ دے برک زیدہ لوگ یہ ہونا لازی کرے کچھ لوگ کہنے ہیں کہ ایک جملہ بڑھ دینے عرف عام دندر بولیا جانا کہ ہون جی کوئی ولی نہیں کوئی ولی نہیں کوئی جملہ غلط بڑھ دینے یہ جملہ نہ اتفاق نہیں کیتا جا سکتا یہ کمیں ہو سکتا ہے بھئی اس کائنات دندر حاضر مجود دندر دور دندر اللہ دا کوئی ولی نہ ہوئے ہوئی نہیں سکتا یہ ہوئی نہیں سکتا یعنی کہ جس طرح نبو گودہ دروازہ بند ہو گیا نا انہوں کوئی نبی نہیں آسکتا تو اس کائنات دی رہنمائی واسطے اللہ نے ولی چنے نے اے ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی دور کسے اللہ دے ولی تو خالی ہو اگر اللہ دا ولی مجود نہیں ہے تو اسی اتباہ کس دی کرنی ہے اگر اللہ دا ولی مجود نہیں ہے تو اسی کدے نقشے قدمتے چلنے ہیں اسی دعا کیتے ہیں میں پہلے وہ موضوع جویں چلایا سی میں نے سمجھا دیا اہدین السیرات المستقیم سانو سید دی رات چلا سیرات اللہزین انمتا علیہی انہ لوگاں دا را جنت تیرا سمحان اللہ تو قرآن دی را دا اعلان نہیں کیتا اللہ تبارک و تعالی نے کہا قرآن دی را ہے اے قرآن دی را ہے چلنے یا اے حدیث دی را ہے اے سنت دی را ہے اے دی تی چلنے نہیں رمایات اگر تسید دی را تلاش کرنا چند دیو فر انہ لوگاں نووکھو جنت تیرا بدا انہاں میں سمحان اللہ سمحان اللہ ماشاء اللہ اے مسلم حقیقت اولیاء اللہ صالحین بزرگ پریزگار نیک پارسا لوگ اس دنیا تے اس کئنات تے اس قطعہ زمین تے اے اللہ تبارک و تعالی دا انہاں میں اور اے مسلم حقیقت اے اس تو بغیر دنیا دا نظام نہیں چل سکتا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید جا بجا انہاں ذکر فرمایا لا انہاں علیاء اللہ لا خوفن علیہ ولا ہم یا حضر ایک باپ ایک موضوع پورا اے چھوٹی جی کوئی گل نہیں پورا موضوع لیکن ضرورت اس چیز دیئے کہ ولی ہندہ کون ہے یہ تو مسلم حقیقت ہے کہ زمین تے ولی مجود ضرور ہوئے گا لیکن ولی ہندہ کون ہے ولی نشانیاں کی ولی دیاں صفات کی اولیاء اللہ دے کی صفات کی نشانیاں اسی کسے ولی کلو کچھی بے ولی کون اے ایک اپنا مقام رکھ دا ایک ولی دا کول ایک ولی دا فیل ایک ولی دا عمل ایک ولی دا فرمان او دی ایک اپنی اکات ہے ایک اپنا مقام ہے ایک اپنی اکات ہے ایک اپنی شان ہے تو اگر اسی صحابی کو لپوچھئے کہ ولی کون اندہ ہے او دا کولو فیل ایک اپنا مقام رکھ دا پھر اسی نبی کو لپوچھ لئیے بھی ولی کون اندہ ہے او دا کولو فیل ایک اپنا مقام رکھ دا تے سارے انو چھڑو ہاں اسی صدہ رابد قرآن کو لپوچھ لیا ولی کون اندہ ہے گالی نا پکا یہ آج اج گالی مقادن نیا رولی ختم ہو جائے آج رولی اسی ختم کر دیئے اسی اللہ دے قرآن کو لپوچھ لنیا ولی کون اندہ ہے ولی ہندہ ضرور ہے یہ قرآن جا بجا قرآن میں اللہ دے ولیان کوئی خوف کوئی ڈار ہے نہیں ولی ہندہ ضرور ہے ولی بغیر گال کوئی نہیں جی اے نہیں کہ تُو تُو کمیں جی کہ منو آج کوئی ولی نظر نہیں آرہے کہ تیری نظر دا کسور ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر وہ نور آنکھ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آسکا تو تیری نظر کا کسور ہے تیری نظر دا کسور ہے ولی ہندہ ضرور ہے لیکن ولی دے نشانی ولی دے پہچان ولی دیا صفات اے اے نسی اللہ دے قرآن کوئی پوچھ لیئے کہ ولی کون اندہ ہے رولی ختم کر دیئے مسئلی ختم کر دیئے کیوں جی اللہ دے قرآن کوئی پوچھ لیئے ولی کون اندہ ہے دلوزہ السلام پڑھو بھی سارے اللہ دا قرآن یاروہ سپارہ سورہ توبہ اور آیت نمبر اکسو بارہ اللہ دا قرآن ارشاد کنم اندہ اتائیون اے مومنین دی صفات اللہ پیان کر رہے ہیں قرآن اولیادی صفات اولیادی نشانی اتائیون اعبدون فرمایا اوہ توبہ کرن والے اندھن اور عبادت کرن والے اندھن سباہ اللہ بھئی اللہ دا ولی اللہ نو زیادہ پتہ ہے نا ولیاں دے بارے اللہ زیادہ جاندے نا جی اللہ دے یار اللہ دے دوست اللہ ہی جاندہ ہونا ہے نا جی زیادہ ویوکی میں دے اندھن اللہrique اللہ اکھیا بھی ہو Overall کرکان میرے نہیں دے ماشا اللہ اللہ اکھیا بھی ہو porne نچان میرے نہیں اندھن اللہ کھیا ہے jack всё کفاجر نہیں اندھر اللہ کھا بھی ولی اندھے کی من فرمایا اوہ یا توبہ کرن اندھن یا عبادت کرن اندھن سباہ اللہ دے پاکی بیان کرن فرمایہ برائی بازتے اور اچھائی دی دعوت دینی اے ولیوں دی صفاہ تھے اچھائی دی دعوت دیندہ اچھائی دی طرف لوگاں بلاندہ جی را رکے علMنا اچھڈو جی اوڈا اپنا دین مذہب میرا اپنا دین مذہب اوڈا اپنا طور طریقہ میرا اپنا طور طریقہ اچھڈو جی مینوں ایس ماملی چ .. ورن دیکری لوڑائی مینوں ایس مسئلہ اپنا دیکری لوڑائی جی او جے عدود اللہ دی مخالفت کر رہا سود کھا رہا شراب پی رہا زنا کر رہا چھڑو جی میں کی کران نہیں نہیں اللہ دا ولی ہو ہی نہیں سکتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے دور دے اندر ایک کنجری آکے کوٹھے تھے دیرہ لائے لیا سارے ہم واقعہ سنے آنا حضرت جنید بغدادی ہے تی نہیں کیا چھڑو جی او دا اپنا دین مذہب میرا اپنا دین مذہب او دا اپنا طور طریقہ میرا اپنا طور طریقہ یہ نگال کیتی ہے حضرت جنید بغدادی کیا جے ہوئے میری درگا ہوئے میرا علاقہ جی ہوئے میری کسٹڈی اچھے پھر ایک کنجری عورت آکے کوٹھے تھے دیرہ لائے لائے لوگانو جناب رابط دور کر دی جائے زنا کر دی جائے بے یائی تفاشی پھلان دی جائے حضرت جنید بغدادی کیا انجو ہوئی نہیں سکتا تو اے انہ دی صفات بیان کی تیاں گیاں کے اگر برائی ہو رہی ہے تو انہ نے روکنا اور لوگانو اچھا ہی طرف لے کے ہونا اور اگر اے چیزیں مجود ہونے پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حضور انہ نے تسی بشارت دے دیو کہ او اللہ دے او اللہ دے اے مختصر جا تعرف ہے او لیا اللہ دا اے دی میں عوضات بڑی کر سکنا اے دی تفصیح تشریح جا سکنا لیکن ایک جمعہ میں صرف اے دیتے پڑا دینا اس وقت میں موضوع ہوں اپنے گے چلانا چاہنا اللہ اکبر اولیاء اللہ دی صفات اور اولیاء اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ دن تاکی مقام و مرتبہ کی بنایا کی شانتہ فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تسی سارے مردہ سو توجہ فرما گیا ہے تسی سارے مردہ سو انسان دی پدیش دا جو پروسی جرے او دوانو سارے انو پتہ ہے اس سے گا اللہ فرمایا تسی سارے مردہ سو اللہ نے دوانو زندگی دیتی اللہ نے دوانو اللہ نے دوانو زندگی دیتی میں قرآن مجید ہی چھوں اور ہی وزاعت کرتے ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر اٹھائی دلدو سلام پڑھو بے سارے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کم تم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہی ترجاؤں فرمایا تسی سارے مردہ سو تسی سارے اللہ تعالی نے دوانو زندگی دیتا تسی سارے مردہ سو اللہ تعالی نے دوانو حالت ادم دندر تسی سارے مردہ سو اللہ تعالی نے دوانو زندگی دیتا اور زندگی کرن تو بعد پھر اللہ تعالی نے دوانو موت دیتی ثم يمیتكم دوانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ موت کی دیتی ثم يحییكم اوستباد پھر دوانو زندہ کیتا ثم الیہی ترجاؤں پھر تو اسی اللہ جی طرف لٹائے گئے توجہ فرماؤ اید اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو موتاں اور دو زندگیاں دا ذکر کیتا حالت ادم جندر تسی سارے مرداس ہو اور دوسرے مقام تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جی رہے نا جی آدمی عوضے تے ایک ایسا وقت ہوئی آیا ہے یہ سورہ دہ حردی عید پہلی میں عوضہ ترجمہ بیان کر رہا انسان تے ایک ایسا وقت ہوئی آیا ہے کہ انسان مجود مجود ہے سی لیکن مذکور نہیں سی یعنی ایسی چیز نہیں سی جدہ ذکر کیتا جائے انسان مجود ہے سی لیکن مذکور نہیں سی یعنی ذکر نہیں سی کیتا جا رہا فرمایا پہلے تسی مرداس ہو پھر راب نے دوانو زندگی دیتی پھر تسی مردہ ہوئے پھر راب نے دوانو زندہ کیتا پھر تسی راب دی طرف لٹائے گئے اے آدم عالت ادم جندر پہلی موت دا ذکر قرآن نے کیتا اوستباد فرمایا پھر دوانو زندہ کیتا گیا یعنی کہ با صورت پدیش ولادت ذریعے انسان دوبارہ زندہ ہویا جی تو اوستباد با شکل وفات بندہ جدو مر جاندہ ہے روح قبض کر لی جاندی اوہ دوبارہ موت دو موتہ نہ ذکر ہے ایک زندگی ہوگی تو دو موتہ ہوگی یہاں پھر چوتھے نمبر تے فرمایا تنو پھر میں زندہ کیتا اوہ زندگی کے لئے جدو بندہ تسی بندے نو قبرد اندر پا کے جنازہ کفن دفن کر کے انہوں قبرد وچ پا کے اتھے پھٹیاں پا کے آ جاندے ہو روح بندہ انہوں مور میں زندہ کر دینا انہوں پھر میں زندہ کر دینا تو ملوم ہویا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں اللہ تبارک وطالہ نے دوبارہ زندہ کیتا آئے 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 کچھ ایسے لوگ جنہوں اللہ تبارک وطالہ نے دوبارہ زندہ کیتا کچھ لوگ مفسرین ایسے قرآن دی تفسیر کر دیا وہ کہندے نے جی ایسے زندگی تو مراد قیامت آلہ دن زندہ ہونا کہ حشر آلہ دن لوگ اٹھڑ گئے ماسٹر صاحب یہ تھگی آؤ گال سنو میری توجہ ایتھے اگی آکے بھویا کرو دور دور نہ بھویا کرو چلو بینو کچھ خیاد لفدہ رویدہ جی اگی اگی ہو کے بھویا کرو توجہ فرماو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی فرمایا فرمایا کہ تسی مردہ سو میں دوانو زندہ کیتا پھر دوانو مہدتی پھر دوانو زندہ کیتا اوز تو بعد فرمایا تسی رابطی طرف لٹائے جاؤ گے تو کچھ لوگاں مفسرین نے کیا جی اے آخر جرہ زندہ چوتھے نمبر تے زندگی ہے نا اے دے تو مراد ہے کہ حشرہ لے دین جرے بندے اٹھنا ہے نا اے او زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا حالانہ کے او زندگی نہیں او پنجوہ سٹیپ پہ گئے سمہ الہی تر جاؤن تسی رابطی طرف لٹائے جاؤ گے اے چوتھ ہے تنو پھر زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بندے تُو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرانگا میں او اس طرف لے کے آ رہا تُو میرا ذکر کر توجہ فرماو تُو میرا ذکر کر میں تُو میرا ذکر کر میں اچھا اے دنیا اے کیے اے عمل دی جگہ ہے اے عمل دی جگہ ہے اور او آخرت اے او جزا دی جگہ ہے اے عمل اے اتھے جو ہونے ہیں او عمل اے جی اور اے دی جزا جاری ملنی نا او آخرت جا کے ملنی یعنی اگے جا کے ملنی بعد از مرگ وفات تو بعد بندے دی روح قبض ہو جائے گی پھر او دی جزا شروع ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی نے جزا اتھے دست دیتی فرمایا اگر تُو منو یاد کریں گا تے پھر میں بھی تنو سبان اللہ اولیاء اللہ دی صفات کینے او ربنو او ربنو رابدہ ذکر کر دیں رابدی عبادت کر دیں رابنو یاد کر دیں فرمایا تُو منو یاد کریں گا تے میں تنو یاد کریں گا ایک جملہ سمجھ لو میں اس تابق نو مکمل کر کے گے جانا چاہنا بندہ رابنو یاد کر دیں اپنی طاقت دیں بلبوتے تے بندہ رابنو یاد کر دیں اپنی وساطت نال اپنی طاقت نال اپنی جرت نال اللہ تعالی نے جتنی تفیق انو دیتی اور رابنو کرے گا یاد تے راب انو دا ذکر کر دیں اپنی طاقت دیں بلبوتے تے بندہ اللہ دا ذکر کر دیں اپنی طاقت دیں بلبوتے تے اپنی طاقت دیں جتنی کونو تفیق ملی جتنی کونو جس میں طاقت ہے جتنی کونو زبان ہے تے راب پھر ذکر کر دیں بندہ ذکر کر دیں اتھے بے کے دو چار بندیاں دے وچ دو چار لوگاں دے وچ ایک میپ بلے چ ایک جلس اچ اتھے با کے بندیاں نو اے ویکھو میرا راب کنیہ سونے ہیں سباہل اللہ اب ویکھو میرا راب نے کی بنا دیتا اے ویکھو راب نے پوری کنات بنا دیتی اے نظارے بان گئے اے دن بان گیا اے رات بان گئی اے سورج بان گیا اے چند بان گیا اے عرش مولا اے فلان اے فلان اے ہو گیا اے ہو گیا ویکھو راب دے نظارے ویکھو راب دی قدرت ویکھو اے بندہ ذکر کر رہا اتھے بے کے دو راب آپنی شان مطابق پھر ملیکہ نے کٹھیا کر کے کہہ رہا اور دانو پتہ ووس پاہ قبدل قادر جلانی کون نے فرشتیاں نے با کے کہہ رہا دانو پتہ خاچا میڑوں درچشتی جمیری کونے اور دانو پتہ پیر میرے لیشاہ کونے اور دانو پتہ سید محمد معصوم شاہ کدھا نہ آئے تے پھر ملیکہ کہنے دے حضور ساندگسوں کدھا نہ آئے اللہ تبارک و تعالی فردستہ اے اے ہو لوگ نے جنہ میرے نہ پیار کیتا تے میں انہیں نہ کیتا رہا ہے تکبیر رہا ہے تسی میرا ذکر کرو میں تھوڑا ذکر میں تھوڑا ذکر ایک قنون بنا دیتا اللہ تعالی نے کہ تُو میرا ذکر کریں گا تے میں تیرا کران گا ایک قنون بن گیا تجیرہ اتھے بے کے رابطے چرچے بلند کر ریا نہ آتے رابطہ ارش آتے بے کے سبحان اللہ بھرکے ارش تُو مابرا لا مقاند اندر سبحان اللہ جی لا مقاند اندر اور پھر فرشتیاں دی جماعت انہوں کٹھیاں کر کے فرشتیاں دی جماعت انہوں بلا کے جی تو اے 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 زندگی جی رابط نے فرمایا تُو سی تے دوبارہ موت نال مر گئے لیکن میں دونوں زندہ کر دیتا اے زندگی کی یہ اے زندگی یہ کہ رابط لکھا بنیادہ دل داتا لیا جو ورید مزار دی طرف مور دیتا رابط کروڑا دل انہوں نے صورت انہوں نے حیعت انہوں نے خویش انہوں نے عرضو انہوں نے نظر انہوں نے فکر انہوں نے دماغ انہوں نے سوچ سب کج حجاج میری دی طرف مور دندا غوث پاک ابدال قادر جلانی دی طرف مور دندا تو اے اے لوگ نے جنہوں نے تُو سی بظاہر تھے پھٹیاں تھلے پا کے تو مردہ حالت دے اندر کہ نہ انہوں نے جسم حرکت کر رہے ہیں نہ انہوں نے بازو حرکت کر رہے ہیں نہ انہوں نے آکھ حرکت کر رہی نہ انہوں نے زبان حرکت کر رہی جی نہ انہوں نے جسے سمجھے کوئی جان باقی رہی تُو سی بظاہر انہوں نے پھٹیاں دے ویچ پا کے تو جناب مٹی ہوتے پا کے تُو سی آگے لیکن راب نے انہوں نے کرونا دینا دے ویچ زندہ کر دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ اے پھر اگر پنجوا سٹیپ پہ کہ پھر تُو سی راب دی طرف لٹائے جاؤ گے جی او پنجوا سٹیپ پہ اے چوتھے نمہ تھے جی رگال کیتی نا جی سُمَّا يُحْئِيكُم مہیا پھر میں دوانوں زندہ کر رہاں زندہ کر رہاں سبحان اللہ کیوں جی اولیاء اللہ نو پھر زندہ کر رہاں توجہ فرماؤ اے شہاداد ناظرہ کمپیر کرو نا میں پچھلے جمعہ کی میان کیتا سی کہ شہید ہو انہیں جنہیں رب کیا مردہ تہین زندہ جی تنال میں اے بکیہ سی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہندے نے جی رہے بظاہر تلوار تے نیزے تنال نہیں مردے مندانے جانگ دے اندر اپنے بس طرح تے اپنے گار دے اندر ہونا دی موت واقع ہوں دی جی اور بیماری دی حالت موت واقع ہوں گئی ڈوب کے مار گئے جی سنا بیماری دی حالت موت واقع ہوں گئی گار دے اندر بس طرح مرکتے اپنے بس طرح تے اپنے اہلہ خانہ دے کو لیکن راب باندہ اوہ وی راب زندہ کر چڑے ہیں اوہ وی راب زندہ اوہ وی راب زندہ کر چڑے ہیں تو دا فلسفہ کیے فلسفہ اے وے کہ جدو اوہ راب دا ذیکر کردن تراب انہ دا پھر ذیکر کردن راب پھر انہ دا ذیکر کردن لو جی میں نا صرف ایک قدیس ہے تھے بیان کر کے نا اپنی گالوں مضبوط کرنے گا اے موضوع پھر میں آئندہ جمعہ یہ چلا ہوں گا ایک قدیس صرف اینا جی ریٹیچ کر دی وہ میں بیان کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزرت جبرائیل علیہ السلام بلایا جبریل ادرا جی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ میں فلاں بندے نہ لے محبت کرنا فلاں بندے نہ لے محبت کرنا پیار کرنا اچھا ایک دال میری سن لو اللہ کوچو بھی نہیں کردہ صرف محبت کردہ ہے اللہ کوچو بھی نہیں کردہ جملہ ذرا نوٹ کرو اللہ کوچو بھی نہیں کردہ صرف محبت کردہ ہے اللہ کوچو بھی نہیں کردہ اللہ کوچو ہندے ہی نہیں اللہ کوچو نہیں ہندہ ہندہ تو صرف محبت ہی ہندی اور اللہ اپنے نالکی سے نشریق بھی نہیں کردہ اللہ شرک پسند نہیں اپنی ذات نالکی سے نشریق کرے رابن ہوئے پسند رابن ہوئے پسند لیکن دو ایسے کام نے جیدے ویچراب اپنے بندے نالک شرک کرلندا وہ اشتراک پیدا ہوں دا اور شرک نہیں اشتراک راب خود اپنے بندے نالک شامل کرلندا پہلا کام کیے جدو محبوب درود بیجنا ہوئے اللہ کہنے کہ میں بھی تے میرے فرشتے بھی رسول تے درود بھیج دے حضور تے درود بھیج دے جی میں بھی تے میرے اللہ بھی تے اللہ تے فرشتے بھی اللہ بھی تے اللہ تے فرشتے بھی رسول تے درود بھیج دے اللہ اکبر پھر یا اللہ اسی کی کریے تو بھی درود بھیجیا تو بھی درود بھیجیا تیرے فرشتیاں بھی بھیجیا یا اللہ ساتھے واسط کی حکم ہے فرمایا تو سی منال شامل ہو جاؤ لیکن یاد رکھو صرف درود نہیں دادا سلا بھی بھیج دے رہے ایک ہے عملیں بندے نو نال شریک کر لندہ نال ملا لندہ ایک اور موقع ایک اور موقع کہ رابہ کہندہ کہ میں اس بندے نال محبت کرنا کیے رہے بندے نال اور علامہ جلال عدی سیوتی نال محبت کرنا کیے رہے بندے نال محبت کرنا شیخ عبدالقادر مہددہ سے بغداد نال محبت کرنا کیے رہے بندے نال محبت کرنا حضرت عددہ تعالی حجبری نال محبت کرنا کیے رہے بندے نال محبت کرنا خواجہ مہینوں دن چشتی حجبری نال محبت کرنا کیسے نو مسئلہ نہیں ہونا چاہیدہ ابھی انہ نال محبت کی وشار یہی کیوں میں دسیا پہلے اور یادی صفات اے 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 لوگ نے جنہ لوگان دے مان دے اندر اللہ کا ذکر وارے ہیں جنہ نہ صرف آپ ہی ذکر کی تا بلکہ اپنی نظریں ولایت دے نال نو لکھ نو کلمہ پڑھا گے اے اے لوگ نے جنہ نے لوگان دے دلانو لوگان دے زبانانو لوگان دے نظرانو رابطی طرح مور دیتا جی ایک قرآن دے وچھ میں بیان کیتی صفات اللہ فرماندہ میں انہ لوگانا محبت کرتا جبریل نے بلا لیا اے جبریل جی میں اے دنہ محبت کرنا جبریل نے عرض کیتی یا اللہ پھر کی میرے آسے کی حکمیں توجہ پر بہت رہا جبریل تو بھی یہ دنہ محبت کر رہا ہے اور کتھے جبریل امین تو کتھے پیر میرالی شاہ کتھے جبریل امین جی تو کتھے داتالی اجویری کتھے جبریل امین تو کتھے غوث پاک عبدالقادر جلانی کتھے جبریل امین تو کتھے بابا بلے شاہ کیوں جی تیرے عشق نچایا کر کے تھئیہ تھئیہ چھتی آوے طبیبہ کیوں جی کتھے جبریل امین کتھے جبریل امین کتھے بابا فرید الدین جی تو جبریل امین پھر عرض کردہ یا اللہ پھر کی حکم ہے حکم کی ہے پھر تو انہوں نے محبت کر انہوں نے پیار کر جی انہوں نے محبت کر محبت ہو گئی جبریل امین نے محبت کر لئی جدو محبت ہو گئی نا جبریل امین دی تو پھر عرض کی تھی یا اللہ ان کی حکم ہے فرمایا ان میرے سارے فریشتیاں نو جمع کر ان میرے سارے فریشتیاں نو جمع کر جمع کر لیا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اعلان کر دے انہاں نوی دس دے جیرہ میرا فریشتیاں رانا چندہ او میرے علی نال پیار کر لے جیرہ میرا فریشتیاں رانا چندہ جی سارے انکٹھیاں کر کے جیرہ میرا فریشتیاں رانا چندہ او میرے علی نال پیار کر لے جی او گو سے جلی نال پیار کر لے اللہ اکبر فیر کی ہوئے گا فرصار فرشتے بندہ خدا دینار محبت کرن لگ پہنگے بندہ خدا دینار پیار کرن لگ پہنگے بندہ خدا دینار ان سے رکھنگے بندہ خدا دینار لگن رکھنگے تے او دی افاظت کرنگے یعنی کہ او دی سیفٹی کرنگے جی ایک بندہ خدا دی تے جدو فرشتے بھی وہ شامل ہوگے نا پھر اللہ تبارک و تعالی سارے انہیں فرشتے انہوں کٹھیاں کرے گا فرشتے عرض کرنے کہ یا اللہ ہون ساٹے ایسے کی حکمیں ترابہ کروے گا ہون انج کرو زمین تے پھیل جاؤ تب بندے تلاش کرو بندے تلاش کرو بندے تلاش کرو اور انہوں نے بندیاں دے دلان دے ویچ انہوں نے بندیاں دے کلب دے اندر انہوں نے لوگاں دی محبت ڈال دیو تو اولیاء اللہ دی محبت رو ختم کرنے والے ہو اے او محبت رو کس انسان نے پائی ہوئے یا انسان تی وجہ تو آئی ہوئے اے او محبت جری اللہ تمہارے کبھتالہ نے بندے انسان دے کلب دن در پا دیتی ہے اور ایسے محبت رو ختم اگر کوئی کرنا چاہتے تو راب دی وڈی قدرت لیا ہوئے راب تو وڈی کو قدرت والا ہوئے راب تو وڈی کو طاقت والا ہوئے راب انہوں لیا اللہ دی محبت لوگاں دے دیلان دے ویچھ کوٹ کوٹ کے برن والا ہو اللہ انہوں لوگاں دے دیلان پھر اس طرح فرمایا کہ لوگاں دے دیلان دے اندر کوٹ کوٹ کے بھار دیتی جان دی کی دی محبت اس بندے دی محبت جنہیں اپنی لوگ راب نہ لائی جنہیں راب دا ذکر کیتا جنہیں تنہائی دے اندر جنہیں زہری توڑتے جنہیں باطنی توڑتے جنہیں سامنے بھی جنہیں چھوپکے بھی جنہیں دینے بھی جنہیں راتی بھی راب دا ذکر کیتا اور او دی اے منشاہ نہیں سی کہ میں مشہور ہو ماں جی جی سبحان اللہ او دی یہ منشاہ او دی منشاہ او دی مرضی نہیں سی کہ میں نے مشہوری چاہی دی یہ میں راب دا ذکر کران گا تب مشہور ہو ماں گا نہیں او دی منشاہ نہیں اے راب دی مرضی سی کہ میں اس بندے نے مشہور کران گا ورنہ عدیث میں بیان کیتی ورنہ اللہ تبارک و تعالی فرشتیان ویدے شامل کیوں کردہ اللہ محبت کردہ کردہ رہنگا اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین شامل کیتا اسرائیل شامل کیتا اسرائیل شامل کیتا شامل کر کے پھر نال اپنے ملیکہ سارے شامل کیتے پھر شامل کر کے پھر اپنی مخلوق بھی شامل کیتی ایتھے مجود ہارے ایک انسان پاک تاہر تاہر جرا یعنی کہ جدا دلوی پاک یا مات کیتا گیا یا پاک ہو گیا ان بھی نال شامل کر لیا تمعلوم ہو گیا رب چند ہے کہ میرے ولیانا دنیا تا چچا بلند ہو جائے شامل 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 یا ایتھے کار تو انہا دا ذکر لوگان دی زبانہ تے عام کنے کیتا انہا دا انہا دا رتبہ انہا دا مقام جی اور لوگان دے دلان دے اندر پیدا کنے کیتا او میرا رب بے اچھی بولو کونے رب بے رب بے انتوجہ فرماو ذرا جے جبریل ایس محبت شریک راب دا اسرائیلوی اچھی بولو نا یہاں رہے ہے اسرائیلوی اسرافیلوی میکائلوی جی اسرائیل شریک محبت شریک اسرائیل محبت بندے دی محبت اندر رب دینال شریک جی رب دینال شامل اسرائیلوی محبت کردہ اس بندے نال جنہوں جنہوں رب محبت کردہ رب بندہ میں ایسے بندے یان قریب لے کے ہاں وانگا جی رہے میرے پیار کردیں میں پیار کرنا ایک اوٹ نکتہ سن لو رب نے پیار کاری ہو سکتا جنہوں رب پسند کرے رب نے پیار کاری ہو سکتا جنہوں رب پسند کرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی جی عمر تے بڑیان دائیاں آئی ہیں حضور کی صدنال نہیں گئے تے پھر حلیمہ آئی تے حضور چلے گے ملوم ہویا بھئی حلیمہ نے حضور نے پسند کر لیا اے ترجمہ غلط ہے کہ بڑیان دائیاں یتیم سمجھ کے حضور نے چھڑ کے چلیاں گی یا بھی یتیم ہے تے حس دینا کی نہیں اے ترجمہ غلط ہے ترجمہ اے کہ حضور نے انہوں نے پسندی نہیں کیتا یعنی کہ حضور ہر دائی دا دودھ نے پیندہ حضور ہر دائی دا فریون دے گار موسا دے ویلے کی نہیں آئی ہی سی کسی دا دودھ پیتا موسا نے نہیں پیتا جدو اپنی آئی پھر پیتا کرا پیتا یعنی کہ نبی دودھ او دھ پیندہ جری پاک ہوئے نبی دودھ او دھ پیندہ جری جری پاک ہوئے نبی دودھ او دھ پیندہ جری راب جیدنا محبت کرے نا پاک ہو سکتا رب پسند کردا چھوڑدا ایک ایک نو چھوڑدا ایس خیتے چھو داتا لیے جو وری نو چھوڑیا ایس پینڈ چھو سید محمد الی شاہ نو چھوڑیا ایک ایک نو چھوڑ کے رب ایک ایک نو چھوڑ کے آدھا چلوٹ میرا تذکرہ کرے میرا چرچہ بلاد کرے یاللہ تیرا چرچہ کرے گا مینو کی لبے گا تو چرچہ بلاد کرے گا بظاہر دنیا جی نظرات اندر لوگاں جی نظرات اندھے تو مردہ ہو جائے گا لیکن میں تمہیں زندہ کر دیا گا ماشاءاللہ کیوں جی رب لوگاں دے دیلاں دے ویچ لوگاں دے نظرات دماغاں دے ویچ انہوں نے لوگاں زندہ کر دن دا کی میں زندہ کر دا وہ بہن بہن کے اندر جا دے دعا کر دے رب دی برکت منگ دے انہوں نے درگاہ تے جا کے انہوں نے دربارتے جا کے انہوں نے سامنے ویرک کے اللہ اکبر اچھا راب جی رہا نا وہ پسند کر دا بندن اے ہو ہی نہیں سکتا اے ہو ہی نہیں سکتا کہ راب انہوں کوئی نا پسند ہوئے تو راب ہوتا چرچہ بلاند کرے یعنی کہ وہ بھی راب نا پیار کرے اے راب پہلے پسند کر دا پسند کر کے پھر انہوں اپنی طرح مور دا انہوں مائل کر دا وہ راب دی طرح مور جاندہ وہ دی راہ سدھی ہو جاندی پھر وہ راب دا کردہ ذکر تو ذکر دے بدلے دے اندر وہ دے اجر دے اندر جدو وہ تہے مزار چلا جاندہ تو اس بندے نو لوگا نیا نظرات سوچانے اندر راب زندہ کردہ ماشاءاللہ اسرائیل پھر کردہ پیار ایمان داری نا دسو جدو اسرائیل روح قبض کرن آوے اگے ہونا داتا لی اجویری یعنی کہ او بندہ ہوئے اگے او بندہ ہوئے جدو اہد راب نے جدو بارے اہد ارشت لیا ہوئے اسرائیل ایسے بندے نال تیار کر رہے اور او بندہ جدو اہد راب نال کر کے اسرائیل زمین تی آیا روح قبض کرن دس سو داتا لیا جو بندی روح قبض کرن لگیا کوئی تکلیف دیتی ہوئے گی کوئی بس نہ ہوئے گا کوئی پرشانی ہوئے گی پرشانی نہیں رہن دی او دی وجہ ہے کہ اے او لوگ نے جنہ دی محبت کوٹ کوٹ کے لوگان دے دلان دے ویچھ بار دیتی جان دیئے روح اللہ